بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر برد سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پاکستان کے خلاف گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے وہ کس طرح سے شروع ہو گئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی حکومت کا اس گریٹ گیم کو چینج کرنے کے لیے کیا صلاحیت مجود ہے یا ان کی کتنی توجہ ہے اس بات کی طرف ویسے وہ کوئی توجہ تو ہو جا نہیں ہے لیکن باہر میں آگے چل کے آپ کو اس کی ساری باتیں بتاتا ہوں گریٹ گیم کا میں نے لفظ جو استعمال کیا ہے یہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے اردگرد کے ممالک کے حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں امریکہ جس تیزی کے ساتھ یہاں سے نکلا اور امریکہ کی جانب سے پاکستان کی طرف کیا کہتے ہیں نو لفٹ کا بول لگایا گیا ہے یعنی امریکی جو ہیں صدر انہوں نے پاکستان کے وزیراعظم سے دافون ہی نہیں سنیا اور اس کے بعد جس سپیڈ کے ساتھ وہ افغانستان سے نکلے ہیں اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب داسو ڈیم جو ہے اس پر اس کی جو انجینئرز ہیں جو انجینئرنگ کی فرم تھی چینی کی چینیوں کی اس پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہاں پر چینی انجینئرز جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں پاکستانی اس میں ظاہر ہے لوگ تھے وہ بھی ہلاک ہوتے ہیں تو یہ ایک یہاں سے سلسلہ اب آپ سمجھ لنے کی شروع ہو گیا ہے جو ریسنٹ واقعات ہوئے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کے بعد جو ریپورٹس آتی ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں اسے چین جو ہے وہ بلکل اتفاق نہیں کرتا اور پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ چین کہتا کہ جناب ہم اپنا جو ہے نا یہاں پر تفتیشی ٹیم بھیجیں گے اور وہاں پر تفتیشی ٹیم موجود ہے اس وقت ٹھیک ہے اس میں جو حکومت کی غلطی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں پین پوائنٹ کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے کہ افغانی سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی سلسلہ علی خیل صاحبہ جو ہیں وہ ان کا اغواہ ہو جاتا ہے اچانک باہ چلتا کہ وہ اغواہ ہوئی ہیں دو دن وہ غائب رہتی ہیں اچانک پھر وہ نمودار ہو جاتی ہیں اور اس نموداری کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ اس بات کا ان کے شاف کرتے ہیں کہ جناب وہ اغواہ نہیں ہوئی سی یہ ایک ڈراما ہے ان کے اس بیان کے بعد جو افغانستان وہ اپنے سفیر کو وہاں پاکستان سے واپس بلا لیتا ہے اب یہ آپ ذہن دے رکھیں کہ افغانستان کی حیثیت جو ہے اس کی حکومت کی وہ قابل تک ہے یا وہ کچھ چھوٹے موٹے اور ایریاز میں ہے یا پورے افغانستان میں وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ ہمارا ایک پروسی ملک ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے جس کی حکومت جو ہے وہ پاکستان سے اپنا سفیر واپس بلا رہی ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے پہلے جو چینیوں والا سلسلہ تھا اس میں بھی انڈیا کے اور یورپی ممالک کے اور امریکہ کے اخبارات اور میڈیا نے پاکستان کے خلاف رج کے پروپیگنڈا کی تا اب جب یہ افغانستان اپنا سفیر واپس بلا لیتا ہے اور اس سے پہلے اس کی بیٹی کے اغواہ ہونے والا معاملہ ہے جو افغانی سفیر ہے تو پھر سارے کا سارا انٹی پاکستان میڈیا جتنا کہ یعنی میرے مراد انٹی پاکستان میڈیا سے مراد میری انڈین میڈیا امریکن میڈیا یورپن میڈیا یہ سارا میڈیا ملکے پاکستان کے خلاف پھر چڑھائی کر دیتا ہے کہ اسلامباد ایک محفوظ مقام نہیں ہے اور وہاں پر ہر ایک کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے یعنی اسلامباد کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جیسے وہ اسلامباد نہ ہو گیا کوئی میرا مطلب ہے کوئی بلکل ہی کوئی جنگل ہو گیا امریکہ کا کہ وہاں پہ قانونی کوئی نہیں ہے اس طرح کے حالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو وہ اس طرح کی پکچر پیش کر رہے ہیں جبکہ حقیقت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے حالات ہمارے خراب ہیں امن اومان کی صورتحالیاں پہ چوری ڈاکا قتل اغوا موجود ہیں اچھا اب میں آپ کو یہ ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں ایک دھماکہ ہوا تھا اور میں نے جس روز دھماکہ ہوا تھا اسی روز کا تھا کہ ایف ایٹی ایف کا اجلاس چل رہا ہے اور اس کے پیچھے بھارتی جو راہ ہے وہ ملوث ہے بعد ازاں اس بات کے ثبوت بھی مل گئے اور پاکستان نے وہ پوری دنیا کو دکھا بھی دیئے اب جو بھارتی وزیر خارجہ ہے جے شنکر صاحب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جناب ایف ایٹی ایف کے اندر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے ابھی تک پاکستان کو گری لسٹ میں رکھا ہوا ہے اور ہم نے سارا اس کا پلان کیا تو پلاننگ کا جو حصہ ہے نا وہ یہ بھی ہے اور پلاننگ کا حصہ ہی ہے افغان سفیر کی جو بیٹی ہے اس کے اغواہ کا ڈراما کہلیں یا اس کا اغواہ کہلیں جو بھی کہلیں وہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پلاننگ کا حصہ ہے کہ جناب آپ جو چین کے ہیں انجینئرز ان کے آپ خلاق کرے یہ سارا اسی پلاننگ کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی جو ایک سافٹوئر کمپنی ہے اس نے پچاس ہزار لوگوں کے موبائل ہیک کی ہیں جس میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا موبائل بھی ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح جو بھارتی اپوزشن لیٹر ہے رہول گاندی ان کا موبائل بھی انہوں نے ہیک کرنے کی کوشش کی ہے یہ دعویٰ وشنگٹن پوست میں آیا ہے اور انہیں تنکار گور بھی کوئی نہیں کیتا اسرائیل نے اچھا اب اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تو جو بھی روئیہ رکھے رکھے پاکستان کے ساتھ اس کا جو روئیہ ہے جو معاملات ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان اس کو تسلیم بھی نہیں کرتا اور پاکستان کی طرف سے ہمیشہ اس کو بقاعدہ شٹ اپ کال ملی ہے اور ایران کی طرف سے ملی ہے یہ دو ہی ممالک ہیں باقی ساری اسلامی دنیا جڑی یہ وہ لمحی پہ گئی یہ دو ہی ممالک ہیں جو اب تک کڑے ہوئے ہیں لہٰذا اب پاکستان کے وزیراعظم کا نمبر ہیک کر کے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ بھی اپنے دوستوں سے کرتے ہیں مزاک میں بھی کر رہے ہوتے ہیں سیریس بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی ملپ جوک بھی ہوتا ہے کوئی چیزوں کو آپ صرف آرگومنٹ شیک بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جب آپ کا موبائل کو ہیک کر لیتا ہے تو پھر سمجھیں کہ انہیں آپ دی زندگی ہیک کر لی وہ پھر آپ کو کہیں بھی رکھ کے بلیک مل کر سکتا ہے یہ معاملات جو ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی میں آپ کو جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف مکمل طور پہ وہ تمام مالک جن کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے پرابلم ہے جن کو پاکستان کے جو یہاں پر ہماری انڈیپینڈنس ہے اس سے پرابلم ہے اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں چائنا ہمارا بہترین دوست ہے سب سے پہلا حملہ جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا کہ جناب ہم کسی طریقے سے ایف ایٹ ای ایف کے گریل اس میں ان کو رکھیں وہ انہوں نے اس میں وہ کامیاب رہے پھر انہوں نے حملہ کیا کہ چائنا جو ہے اس کے انجینئر مار دے وہ چینی نراز ہو گئے وہ بھی مسئلہ ہمارے سامنے آیا پھر افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں تو کھلی چٹی گیا لینا یارو انڈیا کے ساتھ ملی بھی ہے انڈیا ان کے حکومت نے یہ بقیدہ بیان دیا تھا کہ طالبان کے خلاف ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم بھارتی مدد حاصل کریں گے اور بھارت نے وہاں پر جتنا اسلح پہنچایا ہے کئی ہزار ٹن ایمنیشن وہاں پر انہوں نے پہنچایا ہے تو وہ بھی ساری فوٹیز سامنے آ چکی ہیں تو یہ سارے کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یا پاکستان کے ساتھ اندر ہو رہا ہے وہ پاکستان اور چائنہ کے خلاف دونوں کے خلاف ہو رہا ہے کیونکہ چائنہ دنیا کی ایک بڑی پاور بن چکی ہے اور پاکستان کی وہ دوست ہے لہٰذا وہ پہلے پاکستان اور چائنہ کی لڑائی کروانے کے چکر میں ہیں اور دوسرا ان کا ٹارگٹ ہے کہ یہ اسلامباد کو اور پاکستان کو غیر محفوظ ملک قرار دلوا دیا جائے کہ یہاں پر کوئی فارنر نہ آئے تھے کسے دی جو ہے نا عزت محفوظ نہیں یہاں پر کسی کی جان محفوظ نہیں ہے اور سفیران دی کڑیاں دی عزت محفوظ نہیں یہ اس قسم کا پروپیکنڈ آ جانا وہ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند دن پہلے ایک وی لاؤگ کیا تھا جس پہ میں نے یہ ارز کی تھی کہ جو ڈیپلومیٹک انکلیو ہے ڈیپلومیٹک انکلیو ایک جگہ بھی ہے لیکن میرا مراد یہ تھی کہ جو ڈیپلومیٹس ہیں اسلامباد میں بیٹھے ہوئے وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب کیا اسلامباد کو ہم جو فیملی سٹیشن کا سٹیٹس دیا ہوا ہے اس کو ہم قائم رکھیں یا واپس لے لیں اور پھر اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ پھر افغانستان کے سفیر کی بیٹی کا معاملہ ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس طرف روح اختیار کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک انتہائی غیر محفوظ جگہ یہاں پہ سفیران دی کنیاں سیف نہیں جناب ان کی فیملی سیف نہیں لہٰذا وہ سٹیٹس جو ہے فیملی سٹیشن کا وہ واپس لے لیا جائے گا یہ ایک ان کا خیال ہے اور اس پر بڑی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جب یہ سٹیٹس واپس لے لے جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امریکہ یہ سٹیٹس واپس لے لے برطانیہ اسٹیٹس واپس لے لے یورپی ممالک یہ سٹیٹس واپس لے لے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر اب آپ ایک محفوظ ملک نہیں ہے لہذا یہاں پر محدود سفارتی عملہ رکھیں اور یہاں پر بس اہمی آتھر کر رکھیں کہ یہ آر ایک ملک ہے بس اس طرح یعنی ان کی اہمیت کم مجھے یہاں پر کوئی سرمایہ کاری نہ ہو یہاں پر بھی خراب ہو مزید خراب کرے حکومت کو ہر طرف سے مرے یہ ایک پوری گریٹ گیم ہے جو پاکستان اور چائنہ کے خلاف چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ چین نے اس بات کو تھوڑا سا ریالائز کیایا اور انہوں نے یہاں پر اپنے جو داسو ڈیم تھا اس کے اوپر دوبارہ کام کرنے کے آفر کا ہے تک کہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر اس وقت حکمران مجود ہیں عمران خان ہو گئے ان کی ٹیم ہو گئی اب ٹیم ذرا دیکھیں نگینے ماشاءاللہ ملک کیا بات زبردست نگینے شہر عشید صاحب پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی گل کیمے کرنی ہے یہ معاملہ کتنا سنسیر سیریس ہو سکتا ہے اور اس کے آگے ریپرکرشنز کی آئیں گے اور پاکستان کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا اوپاہ انہیں فون چکے آدھے کھڑک کر کے جیو دسوڑا شروع کرتا کہ جناب ہے اوپاہ انہیں بلکل ٹوپی ڈرامہ ہوئے گا میں آپ سے متفق ہوں شیخ صاحب لیکن یار یہ بات اس طرح فون پر اور بیپر پر نہیں کہی جاتی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ تمام فیکس کو کٹھا کرتے ہیں اس کے بعد ان کے جو سفارت خانہ ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ دیکھیں سر یہ حقائق ہے اور اس کے بعد ہماری تفتیش کے بعد یہ ہمارا نتیجہ ہے اور ان کے اعتماد میں لے کر پھر آپ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے چیزوں کو لے کر آتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہوا یہاں پر یہ ہوا ہے کہ جناب شیخ صاحب نے پہلے بامل اللہ تمار تھی اس کے بعد جو ہمارے سفار ہے اپنا شاہ مد قریشی صاحب وزیر خارجہ صاحب او ترلاب آ رہے ہیں افغانستان دے وزیر خارجہ تھا کہ یار تسیح اپنا سویر واپس نہ بلاو ان کہا نہیں ہم پھر تفتیش میں ساتھ بیٹھیں گے تو انہوں نے کہا جناب ضرور بیٹھیں آج آپ بھی تفتیش کر لیں بات یہ ہے کہ اتنی جو ہے نا ہماری حکومت وہ ملہب ناہل ہے کہ اس کو اس اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ ہی نہیں ہے ہم میں کیا کہوں بدقسمت ہی ہو سکتی ہے ہماری کے جناب ایسے موقعے کے اوپر جس وقت پاکستان سے امریکی یعنی افغانستان سے امریکی فوجے گئی ہیں اور ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے اس موقعے پر ساڑھے تھے امران خان نافذ ہے یار ملہب وہ پائی صاحب ان چیزوں اوہ کشمیر جل سے ہی کھڑ گئی جا رہے ہیں اس کو ایک ہی تکلیف ہے کہ نوازشیب چلا گیا باہر بڑی اچھی ادا کاری کر کے چلا گیا اور میں نے بیوکو بنا کے چلا گیا اور پھر جناب یہ ہی تکلیف ہے اس کو کہ جناب زرداری صاحب ہی تک جیل سے باہر ہیں یار وہ جیلوں میں ڈال لینا پہلے ہی بھی ڈال لینا پھر پالنا لیکن اس مسئلے کے اوپر تو پورا ایک آپ کو کومی سمبلی کا جلاس لانا چاہیے تمام پارٹی ہیڈز کو بلانا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کیا انہیں کہتے ہیں جناب یہ حالات جا رہے ہیں مربانی کریں گائیڈ لائن دیں ملہب آپ اقلے کل نہیں ہیں خان صاحب دنیا میں کوئی بھی انسان اقلے کل نہیں ہوتا تو اس وقت کومی یکچہتی کی ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مل ملا کر اس ساری صورتحال سے نبرد ازما ہوں اور اپنے ملک کا وقار اور اپنی خودمختاری کو قائم رکھیں لیکن کیا کریں اب جب دیکھیں نا آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں بلکہ بہت سارا ماضی میں بھی چلے جائیں چالیس سال پیچھے بھی چلے جائیں اس وقت کے اگر آپ نوٹ کریں تو جب یہاں پر افغانستان کی جنگ ہونی تھی یہ حالات بن رہے تھے اس وقت یہاں پر مارشلہ لگا ہوا تھا اور ایک جنرل ضیا صاحب تھے انہوں نے بھی ایک فون کال کے اوپر اور جناب یہاں پہ جادی پیدا کرنے شروع کر دی جن کو آج ہم طالبان کہتے ہیں جن کو آج ہم دہشتگر کہتے ہیں وہ پوری پنیری تیار کر کے امریکہ دے والے کرتی افغانستان سے رشیہ گو نکالنے کے چکر میں دس سال لڑائی ہو جل لڑی اس کے بعد امریکہ یہاں سے ایسے گیا مڑ کے نہیں دیکھا وہ ہیلری کلنٹر کا جو ان کی اپنی سینٹ کی کمیٹی تھی اس میں بیان ریکارڈ کے پر موجود ہے کہ ہم نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہم نے پوچھے نہیں ان لوگوں کا کیا بنا یہ ہماری گلتی ہے انہوں نے تسلیم کیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا تسلیم ہی کیا بس ہم نے سبق نہیں سیکھا دوبارہ جب نائن لیون کا واقعہ ہو گیا تو ایک فون کال آئی پرویز مشرف کو ہماری بدقسمتی اس وقت بھی ایک پرویز مشرف صاحب بیٹے تھے انہوں نے کہا چلو ایس چکر ایڈالر آنگے اور انہوں نے ساری باتیں مال لیں اور انہی کو مارنا شروع کر دیا ستر ہزار ہمارا یہاں پہ جو ہے شہری اور سویلین اور فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے یعنی شہادتیں انہوں نے قبول کی ہیں اور اب جو نیا ایک عذاب ہمارے سر پر پڑھنے والا ہے وہ ان دو جو سابقہ جو بہت بڑے مسئلے تھے ان سے بہت بڑا ایک عذاب آنے والا ہے اور بدقسمتی دیکھیں ہماری کے ہمارے سر پر پھر ایک عمران خان جیسا شخص بیٹھا ہے جس کے ذہن میں جس کے دماغ میں جس کے دل میں بغض بڑا ہوا ہے کس کا نواز شریف کا زرداری کا اچھا آج کل آپ نوٹ کریں فضل الرمان کے خلاف نہیں بول رہے وہ پتہ وجہ کیا ہے فضل الرمان صاحب کے خلاف وہ اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہا ہے فضل الرمان کی پارٹی ہے وہ تحریک انصاف کی یہاں پہ انتہابی تحدی ہے انہوں نے اپنے تمام کینڈڈ ویڈرہ کر لی ہیں وہاں سے اور فضل الرمان صاحب عمران خان کے خلاف نہیں بول رہے اور وہ بھی فضل الرمان پوری اسمبلی جیتے جاؤ گئے یار کیا پاکستان سے بڑا ہے یہ الیکشن پاکستان سے بڑا الیکشن ہے پاکستان ہے تو الیکشن بھی ہے اسمبلیاں بھی ہیں سیٹے بھی ہیں لیکن یہ سینس نہیں ہے ان کو اس بات کی سوچ نہیں ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے سکتے جا کے ٹکر مارا گے یہ احلات جڑے احسنے جارے رہے اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے میں تو بڑا اس پہ افسیٹ ہوں کہ یہ ساری کی ساری گریٹ گیم جو ہے وہ اس جگہ پر کھیلی جا رہی ہے اور کس طریقے سے تانے بنیں سب وہ اس طرف ہی آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پہلے تو آپ چین اور پاکستان کی آپس میں پھوٹک ہوئیں افغانستان کے جو معاملات ہیں وہاں سے آپ پاکستان کو کیک آٹ کروئیں اور اس کے بعد جناب آپ پاکستان کو غیر محفوظ ملک قرار دے کے سب کے سفارتی رابطے پاکستان سے ختم کروا دیں یہ گیم ہے اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری ساشے اپنی جگہ پر ہیں اور ہمارے جو موجودہ حکوران ہیں ان کی نہلیاں بھی اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہاں پر ایسے دماغ موجود ہیں اور وہ یقینی طور پر کام کر رہے ہوں گے کہ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکالیں گے میرا یہ خیال ہے اللہ کرے یہ خیال ٹھیک ہو اور میری پھر بھی یہ خواہش ہے کہ جن کو یہ سیلیکٹرز کہتے ہیں نون لیگ والے پیپرز پارٹی والے یہ اپو سے جتنی ہیں سیلیکٹرز کہتے ہیں وہ ان سیلیکٹرز جو ہیں یعنی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ کٹھا کرے سارے شہصدانوں کو اور عمران ہانو کنو پھڑے کے نال بھائے اور کہیں جناب مسئلے کا حل بتائیں کیا ہے تو مسئلے کا حل نکلے گا قوم کو کٹھا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے گرد پورے کے پورے انٹی پاکستان جو ممالک ہیں وہ متحد ہو کر طریقے کے ساتھ لگے میں ہیں اور ہمیں اپنی قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ پاکستان اس صورتحال سے فتح اور کامیابی کے ساتھ باہر نکلے میری تو یہی دعا ہے وہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی بھی یہی دعا ہو پھل وقت کتنے ملتے ہیں کے لئے بھی لا